اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ زلفکار میرے ساتھ موجود ہیں شمائلہ چودری اور ہم آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن وائل کپ گیم اٹھا دو میں خوش آمدید کہتے ہیں وائل کپ کے تیروے میچ میں آج انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں اور انگلینڈ نے ٹاوس چیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا افغان اوپنرز نے جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اچھا آگاز دیا رحمان اللہ گرباز ستاون گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آٹھ چوکوں اور چھکوں کی بدت سے اسی رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے جبکہ وائل کپ میں اب تک دونوں ٹیمیں دو دو میچز کھیل چکی ہیں اور انگلینڈ نے ایک میچ میں فتح حاصل کی جبکہ افغان ٹیم کو دونوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا آج جو افغان ٹیم کی کارکردگی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ارفان زہی ارفان کیسے آپ؟ اسلام علیکم ارفان اچھا ارفان آج افغان ٹیم بہتر کھیل دی ہے پچھلے اپنے جو باقی میچز کے نسبتے اگر ہم دیکھیں ابھی تو خیر انگلینڈ کی بیٹنگ سٹارٹ ہونی ہے لیکن اوورال جب تک ان کی ٹاؤس چیت کر سوری ٹاؤس کے بعد سے اب تک جو ان کی پرفارمنس ہے وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک ٹاؤس سے سٹارٹ کریں اگر ہم تو انگلینڈ نے ٹاؤس جیت کے چیز کو پریفر کیا اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نائنٹی پائی پرسنٹ آپ کو یہی ڈسیئن دیکھنے کو ملے گا انٹیل نائل ایس کو بہت خراب وکٹ ہے جیسے چنائی کی وکٹ ہے شاید اوہر ہم دیکھیں کہ بیٹر پریفر کریں بیٹنگ سائٹ کے ہم جی ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کرتے برد موسٹ لائکلی مجھے نائنٹی فائی پرسنٹ یہی ڈسیئن اب نظر آئے گا کہ جو کیونکہ ابھی ویدر بہتری کی طرف جا رہا ہے اوہر بھی کلائمیٹ دارہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو سب پریفر یہی کریں گے کہ ہم چیز کریں اور کیونکہ اب ڈیو فیکٹر بھی گریجولی ہر میچ میں بڑھتا چلا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ابھی جیسے دیکھا ڈسیئن کل ہم بھی کلائپس کیے پہلے کھیلتے ہوئے اسیس آسٹریلیا کو بھی دیکھ چکے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ ابھی جو آپ کو ویسے بھی ریزرڈ نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ چیز کرنے والی سائیڈ جیت رہی ہے جب آپ کے سامنے ٹوٹل ہوتا ہے اور آپ کی بیٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے تو چیز کرنا آسان ہوتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہم نے کیا سٹریٹیجی رکھنی ہے پہلے کھیلتے ہوئے تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں یو نیور نو کہ آپ تین سو بھی سیف ہے ساڑھے تین سو بھی سیف ہے یا نہیں اور کئی دفعہ آپ زیادہ رنز کرنے کے چکر میں کلائپس بھی کر جاتے ہو اور پھر آپ کو جو ایک اچھا سیف ٹوٹل ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے تو میرا خیال ہے کہ اوورال جو سینیریو بن رہا ہے جو پیچیز کی کنڈیشن ہے جو سرکمسٹانسیز ہے اب ہر ٹیم جو ٹاوس جیتے گی وہ چیز کی طرف جائے گی اچھا دیلی میں ڈیو بھی آتی ہے آج بلکل میں بھی نہیں کہہ رہا کہ ڈیو ہم دیکھ رہے ہیں گیجری بڑھتی چلی جا رہی ہے اب جو جو ویدر بہتر ہوگا آگے کی طرف جائے گا تو ہمیں لگے گا ڈیو آنا شروع ہو رہی ہے اور اب ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر میچز ہیں اور موس اوہ در سٹیز جو ہیں ان کے ساؤس یا نورس کی طرف ہیں ادھر ڈیو آنا شروع ہوگی ہے تو میرا خب آدھو کہ اب سیفر میئر کی اوپر آپ کے سپریز بھی ہوتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں بٹ وہ تھوڑا ٹائم روک سکتے ہیں ڈیو کو تھوڑا سلوڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے بٹ ڈیو نے اگر آنا تو پھر آنا ہی ہے وہ تھوڑا کم تو ہو سکتی ہے اچھے ویسے جس طرح پاکستان اور انڈیا کا ویدر تقریباً ایک جیسا ہی ہے ہم اس پر پہلے بھی بات کر بھی چکے ہیں لیکن اب آنے والے دنوں میں جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ موسم بھی تھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور اکثر ہم دیکھتے ہیں جب دن میں تھنڈا ہو زیادہ تو پھر ڈیو دن میں بھی ہوتی ہے تو اس سے کیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیز کرنے والی ٹیم کو زیادہ فائدہ ہوگا پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو کیا آگے آنے والے دنوں میں بھی ویدر چینج کنڈیشن کی ویسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈیو دن میں نہیں آئے گی جب آپ کے سان لائٹ ہوتی ہے تو ڈیو نہیں آتی جب آپ کے سان لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر شام کے بعد وہ آنا شروع ہوتی ہے جیسے اکثر آپ میں صبح اٹھتے ہوں گے تو اپنے لان میں دیکھتے ہیں یا کچھ آپ کو پتا چلتا ہے اگر آپ مانرک ووکف کے شکین ہیں وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا کس طرح کا ویدر چال رہا ڈیو کس طرح آ رہی ہے تو یہ ابھی اس طرح کا موسم چال رہا یہ آگے آنا شروع ہو جائے گی اور یہ ہمیں جس طرح پہلے بھی شائع ذکر کیا تھا دوزار اکیس کا جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ تھا یو ای میں ہوا تھا وہ بھی اکتوبر نومبر میں تھا اور اس کے نائنٹی فائی پرسنٹ میچ سب جو ٹوز جیتا تھا وہ چیز پہ جاتا تھا اور نائنٹی نائن پرسنٹ ہم نے دیکھا کہ ٹوز جیتنے والی ٹیم میچ بھی جیتی تھی اس پہ بھی تب کافی کریٹی سائز ہوا کہ کیا ہو رہا ابھی اتنا زیادہ ڈیو وہ یو ای کی طرح تو نہیں ہے بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیو آنا شروع ہو گیا اچھا ارفان ابھی جیسے کہ آج کی افغان ٹیم کے اگر ہم پرفارمنس کے بات کریں ان کی بیٹنگ آج کچھ سٹرنگٹ اس میں نظر آ رہی ہے اگر آج کا میچ بھی افغانستان کی ٹیم ہار جاتی ہے ویسے اچھا کھیل رہے ہیں لیکن اگر وہ ہار جاتی ہے تو پھر ان کی ورڈ کپ میں کیا پوزیشن ہوگی دیکھیں پوزیشن تو ان کو پتا ہے کہ شاید یہ بنگلہ دیش نیدر لینڈ یہ شاید اسی سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے آکے نارمل کرکٹ کھیلنی ہے اور شاید ون آف کسی کو ہم سرپرائز کر دیں کوئی ایسا میریکل ہو جائے ہم اس میں جیت جائیں اور ایک اپنا مارک چھوڑ دیں ہم نے ورڈ کپ میں کوئی وکٹری حاصل کی تھی بٹ میں اس مائنڈ سیٹ کے گیسٹ ہوں آپ جب اتنے بڑے پلیٹ فارم میں آ چکے اور خاص طور پر اگر ان کی بنگلہ دیش کی اور افغانستان کی بات کریں تو یہ ڈریکٹ کالیفائر کر کے آئے ہیں ورڈ کپ میں انہوں نے کالیفائر راؤنڈ بھی نہیں کھیلا تو اس کا جو آپ کے ایسی سی ورڈ چیمپینشپ کے پوائنٹس ہوتے ہیں ورڈ کپ کی کالیفکیشن کے لیے اس کو آپ تھرو کر کے آئے ہیں آپ موسٹ اپنا میسے جیتے ہیں جو آپ نے بعد میں سری لنکا کو کھیلنا پڑا اور آپ نے دیکھا کہ نیدر لینڈ دونوں فائنل کھیل کے پھر آئے ہیں تو یہ آپ کی اچھی چیزیں تھی بٹ آپ نے آ کے کچھ ایسا ڈیفرنٹ کرنا تھا آ کے کوئی ایسی چیز کرنی تھی کرکٹ کے اندر ایکسٹر آرڈنی کرنی تھی کوئی لارجہ دل لائف بننے کی سوچ رکھنی تھی کوئی مائنڈ سیٹ چیز کرنا تھا کوئی گرسیف انٹینڈ دکھانی تھی باوننگ میں آپ نے کوئی ایکسٹر کرنے کی کوشش کرنی تھی کوئی باونس پر مارنے تھے کوئی آپ لینٹھ ایسی پکڑنی تھی کوئی سٹیٹیجی کو تینک ٹینک کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی دو کہ ہر اپوزیشن کو چیننج کرے ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے میچ میں تھوڑا سا خیر امپروف کیا ہے انہوں نے یہ کنونشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں اب بڑی کرکٹ کے اندر جتنا بڑا فورمٹ ہوگا اتنا مشکل ہوتا اس کو ہرانا جیسے ٹی ٹوانٹی میں آفنلی یہ سرپرائز کر جاتے ٹیموں کے چھوٹا فورمٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اوڈی اے میں ان کا ہرانا تھوڑا زیادہ مشکل ہے اسی طرح ٹیسٹ ریکرڈ میں ایمپوسیبل ہو جاتا ہے انسائیڈ کا کیونکہ جتنا میں نے کہا بڑا فورمٹ ہوگا اتنا ٹیم کا ڈیفرنس کو سمیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بڑی ٹیم کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ وہ جب چائے کم بیک کر لیتے ہیں اگر کوئی ایک اچھی پارٹنشپ لگ بھی جائے کوئی ایکسٹر آرنی سپیل ہو بھی جائے تو اس کو وہ کیچ اپ کر لیتے ہیں ٹی ٹوانٹی میں کیونکہ چھوٹا فورمٹ ہے بیس سوور کی گیم ہے تو آپ کے لیے کیچ اپ کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح اوڈی اے کی اگر ہم سیناریو میں دیکھیں اوڈی اے بھی اچھا خاصا لمبا میچ اچھا پچاس سوور کی گیم ہے پھر آپ نے بیٹنگ بھی کرنی ہے تو کیچ اپ کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہے تو جب تک آپ کے پاس کوئی اچھا گیم پلان نہیں ہوگا اچھی سٹریٹیجی نہیں ہوگی تو آپ کے پاس بہت امپوسیبل ہو جاتا اس کو کیچ اپ کرنا اچھا یہ ٹو ایٹی فور سٹور بنا ہے اس کا نا افغانستان میں کیا ہے انہوں کا آغاز تو ارفان بہت اچھا رہا انہوں نے سٹارٹ بہت اچھا لیا پھر سارے پلیئرز جو ہیں وہ بڑی جلدی کلیپس کر گئے کیا وجہ بنیں ان کے پچھلے میچ میں بھی دیکھیں اگر ہم تو اس میں بھی انہوں نے یہی مشکل کی 300 تک تو جا سکتے تھے رام سے اس میں بھی 150 تک تین آؤٹ سے پھر ان کے حشمت اللہ کی بڑی اچھی پارنشپ لگ رہی تھی وہ کلاپ کیا پھر آن میں پوری ٹیم ہاں جی آج بھی یہی ہوا کہ گرباز اور اپنا نے 100 پلاس 120 کی پارنشپ لگائی اس کے بعد تین بیٹر دو تو خود اپنی مشکل سے آؤٹ ہوئے ایک تو گرباز جو سب سے مین پلیئر کہنا چاہیے رن آؤٹ ہوگئے وہ رن آؤٹ ہوگئے جس طرح ایٹی رنز کی شاندار انکس کھیلی بلکو یہ ہم کل اپنی کانٹیکس میں بات کر رہے تھے نا کرکٹ کھیل نہیں ہے تو اس طرح کی کھیل نہیں ہے اب جس طرح یارہ سو بال آلموس پاکستان کھیل لیا پاور پلیئر میں چھکا کوئی نہیں لگایا گرباز نے چھے چھکے لگائے ہیں آج چھے چھکے لگائے ہیں کہ آپ جب بولر کو چھکا یا چھکا لگاتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا اس کی باڈی لینگویج کو ڈسٹرپ کرنا اس کی اپروچ کو خراب کرنا جیسے کل آپ دیکھیں ایرویڈ شرما نے پاکستان کے دو مین بولر تھے ایک شاہین شاہ فریدی دوسرا ہاری سروف شاہین شاہ فریدی کو بھی پہلی بال پر اس نے چھکا لگایا اور شاہین کو فیلڈر سکوئر لیک کا پیچھے لینا پڑا اسی طرح جب ہاری سروف آئے تو اس کو بھی پہلی گین پیوز سے سامنے چھکا مارا اس نے بتایا کہ بھائی ہم نے آپ کو مارنا ہے ہم نے آپ کو اٹیک کرنا اور دیکھنا اس کے بعد دونوں اپنی پوزیشن یا اپنے آپ کو گیدر نہیں کر پائے اگر آپ شروع میں کوشیس رہیں گے جیسے رزوان کی اور بابر کی انکسی بات کی میں تو آٹھ پلیئروں کی بات ہی نہیں کرتا میں تو ان دو پلیئروں کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے سیونٹی ایٹی بالز دونوں نے کھیلی آلموس ایک سو چالیس پچاس بولیں آپ دونوں نے کھیلی تو جب آپ نے کھیلی اس کے اندر سے آپ اگر ہائیلٹ دیکھیں یا آپ سٹیٹس نکالیں تو انہوں نے اور امام نے آلموس پورٹی بالز ڈاٹ کھیلی ہیں وہ ایسی ڈاٹ بالز تھی جو بلکل آسان سیدھی موہ میں تھی جو کرکٹ ٹیمنالوجی میں ہم بولتے ہیں کہ آسان بالز جو سامنے آکے گرے اس کو ہٹ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے آپ نے ان پر بانڈس کیوں نہیں لگائیں کم از کم کم از کم آپ نے پچاس ساٹھ رنس کم بنایا تھے ان دونوں تینوں بیٹر نے اگر جب آپ سیٹ تھے آپ مین پلیئر ہیں آپ کہتے ہیں ہم پلر ہیں ہم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں ہم رینکنگ میں نمبر ون ہیں تو بھائی آپ نے انٹینٹ بھی تو دکھانی ہے لیکن پھر عرفان لگ تو ایسے رہا ہے کہ جیسے ابھی تک ہمارے پلیئرز نا جو ایک پریشر ہیں وہ ابزورب نہیں کر سکتے ہیں اب کل جیس ٹیڈیم یہ میچ کھیلا جا رہا تھا وہاں پر ایک لاکھ سے زیادہ شائقین تھے وہاں پر موجود اور وہ ناروں کے حوالے سے بھی خیر ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہاں کس طرح مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے پلیئرز کے نارے لگائے جا رہے تھے لیکن آپ اس طرح کا پریشر ہینڈل نہیں کر سک رہے ہیں یہ تو کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے دنیا ساری جیسے آپ دیفرنٹ جگہوں پر جیتے ہیں یہ پاکستان بھارت میں کئی دفعہ جیتا ہوگا ہے ایٹی سیون میں نائٹی نائن میں اس کے علاوہ یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ تیس چالیس سال پہلے کی باتیں ہیں نہیں نہیں ابھی دوزار بارہ میں کیوں اب کرکٹ نہیں زیادہ ہوتی نا ابھی دوزار بارہ میں ہم موڈی اے سیلیس لاس جو ہی ہے ہم جیت کے آئے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اگر آپ ویٹلی بھی ویک ہے تو آپ ویک ہے نا پھر آپ چھوڑ دیں کرکٹ آپ نہ کھلیں ابھی آپ نے جب بات کی کہ ہمارا سینٹرل کونٹریکٹ پہ پیسے بڑھائے جائیں آپ نے جو ایک کیٹیگری کے پلیئر ہے انہوں نے دو سو دو فیصد اپنے پیسے بڑھوائے تو آپ کیوں ڈمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بیسٹ ہیں پیسے اسی چیز کے لے رہے ہیں نا آپ جب سیلری لے رہے ہیں آپ کی ڈمانڈ پوری کی جا رہی ہیں پاکستان کا سب سے ویسٹ پروٹوکول آپ کو مل رہا ہے ہر لگجری پروائیڈ کی جا رہی ہے بلکل اس کے انجوائے کرنے کی دفعہ تو آپ کہتے ہیں ہم بیسٹ ہیں جب بیدان کے اندر باری آتی ہے نہ آپ کی انٹینٹ نظر آتی ہے نہ آپ کی باڈی لینگویج ہے اور اگر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ پریشر نہیں ہوا تو پھر تو ان کو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیلنی چاہیے بلکل کہ اگر آپ کے اندر جب پریشر گیج کرنے کی نہیں ہوتا اور گیارہ کے گیارہ میں سے کسی نے انٹینٹ شونی کی کہ کاؤنٹر اٹیک کریں آپ دیکھیں ان کے تین آؤٹ ہوئے انہوں نے پھر اٹیک کیا پھر ان کے دو تین وکٹے گری پھر ساتھویں وکٹ کی پارٹنشپ نے چھٹی ساتھویں میں اکرام کے ساتھ اور نبی کے ساتھ رشد کے ساتھ پارٹنشپ لگی اینڈ میں مجیب نے آکر تیز بیس بائس کیے تو اسی وجہ سے ان کے دو سب چیسی تک ٹوٹل ہوا یہ اس طرح کرکٹ ہوتی ہے مطلب ہمارا پورا سو سے بھی نیچے بلکہ ہمارا دو تین آؤٹ ہو رہے ہیں ایک آکے ٹاک کر رہا ہے کسی کا ٹاک چل گیا پھر رنز ہو گئے پھر انہوں نے وکٹ لی پھر ٹاک کیا تو اسی طرح ہاو یو گو اگر نہ وکٹ کرتی تو شاید یہ سوا تین سو ساڑھے تین سو کرتے انگلینڈ نے بھی چیپ آن کیا ان کو چیلنز پچاس رنز کم بنانے دیئے باٹ انہوں نے بھی سرگل اپنی روکی نہیں ہے وہ ٹاک کرتے رہے ہیں تو یہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہو اچھا کبھی برا کرتے ہو یہ سب پارٹ آزا گیم باٹ اچھی ٹیم کیا ہے اچھی ٹیم یا بڑی ٹیم کو جو ہم بات کرتے ہیں وہ کسسٹنٹ بیسیس پر پرفارم کرتی ہے اگر انڈیا کی بات کی بات کریں ہم نیو دی لینڈ کی بات کر رہے ہیں آج اس کی ساتھ فریقہ کی بات کر رہے ہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم پہلے یہ بات کرتے تھے کہ ہماری جو ٹیم ہے انپریڈکٹیبل ہے بیچ میں ہمیں لگا کہ نہیں تھوڑی سی کنسسٹنسی آنا شروع ہی ہے وہ آئی کبشا نہیں آئی ہے وہ آئی تب جب آپ سی یا ڈی ٹیموں سے کھیلتے رہے بلکل چھوڑی ٹیموں سے ہم جلتا بلکل آپ کے پاس بی ٹیم کے ساتھ آئی اوڈیا میں تو جب آپ بیس ہی ٹیموں میں اپنے گھر میں کھیل کے بادشاہ بننے کی کوشش کریں گے اور جب باہر جائیں گے اور آپ کے پاس فوجی نہیں ہے اور فوجی جو ہیں مسارے کمزور ہیں تو آپ تو فورا جنگ میں ہار جیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کیا پرابلم ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہوتا ہے تمام چیزوں کے ساتھ آپ کو اپنی سٹرنس کو انہانس کرنا ہوتا ہے اگر بولر ہیں تو آپ نے تمام انویشن کے ساتھ جانا ہے بیٹر ہے تو آپ نے اپنی پاور ہٹنگ کو انکریز کرنا ہے آپ نے ہر چیز کو دیکھنا ہے لیکن اگر آپ کا سٹیٹ آف مینڈ ہی ٹیمڈ ہے آپ مینٹلی ویک ہیں آپ کے اندر اگریشن نہیں ہے اگر دیکھیں کئی دفعہ سپر سٹار کیونکہ میں بہت سپر سٹار کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہے ان کو دیکھا ہے یہ نارمل لائف میں بھی جب چلتے ہیں بیٹھتے ہیں گھومتے ہیں تو ان کا پتا چلتا ہے کہ سٹارڈم ہے آپ کے پلیئر آپ مجھے بتائیں چلیں آپ از الے میں بتا دیں کہ کل جو ہمارے پلیئر کی باڈی لینگویس تھی جو ان کے باڈی لینگویس تھی کتنا زمین اسوان کا ڈیفرس تھا آپ جب اپیل کر رہے ہیں تو آپ کے اندر انرجی نہیں ہے آپ بال کر رہے ہیں تو بالر کی شکر دیکھیں جیسے ملہوری بہتا ہے سلو کھیل رہے تھے بلکل سلو تو کھیلنا ایک لہذا چیز ہے اس کے علاوہ کھیل کیسے رہے تھے جو ایسیسی کے مچے میں ہوتا ہے کیا کل کے مچ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلو رن ریٹ کی وجہ سے ان پر بھی کوئی الگیشن لگ سکتی ہے پاکستانی ٹیم پر نہیں وہ سلو اووریٹ ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا وہ سلو اووریٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سرٹن ٹائم پیرید ہے اس کے اندر ساڑھے تین گھنٹے کے اندر آپ نے پچاس اوور کمپلیٹ کرنے ہوتا ہے اگر آپ بالنگ کروارے ہیں تو اس کو اپنے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس لو کھیلنے پر آپ کو ان کی طرف سے نہ کھیلیں آپ چاہے پچاس اوور ڈاٹ کھیلیں لیکن یہ شاید زیادہ جلدی کھیل گئے اس کی پنلٹی ہمیں ڈالنی ہے ان کو ایسیسی کو کوئی اسے لینا دینا نہیں آپ جان سے مردی کھیلیں فقر کیا نیکس میں کھلانا چاہیے سمجھتے ہیں آپ بالکل کھلانا چاہیے فقر اسامہ میر اور میں سلمان علی آگا ایک اپنے بیٹھا کو بھی بیک کروں گا وہ لڑکا بھی دو سال سے اپکی ٹیم کا پرمننٹ ممبر ہے اگر جس طرح کی نواز بالنگ کر رہا ہے ان سے بہتر ہی کرے گا اور وہ ایک پورا میڈل آرڈر بیٹس من ہے اگر چلیں اگر وہ آپ کو دس پندرہ اڈشنل دیتا ہے تو آپ کے پاس ایک بیٹھر پورا کور کرنے کے لئے موجود ہے بیٹنگ آپ کی بڑی بڑی آپ کو چاہیے اس کے ساتھ چانس لیں سامہ امیر کے ساتھ چانس لیں اور اس کے ساتھ آگے فخر کو ڈک کریں اچھا ہماری بالنگ سیڈ کا جو عرفان ایک مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ایک سے دو آؤٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے بس اب دو آؤٹ ہو گئے ہیں تو اب تو جیسے ہم نے ان کی ٹیم کے چکے جھوڑا دے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے جیسے ابھی آپ بات کرتے ہیں ہمارے شکے ہمارے شکے ہمارے شکے ہوتے ہیں ہمارے بالنگ ساہی نہیں ہوتے ہیں اب تو انفرچنیٹلی اسیا کپ سے جو ہم شروع میں دو تین وکٹر لیتے تھے پھر ہم کمپلیسٹ ہو جاتے تھے ہمارے سپنر آتے تھے وہ آؤٹ نہیں کر پاتے تھے اور ہم ٹوٹل تھوڑا بڑا کروا آ دیتے تھے پھر انڈ میں آکے ہاریس اور سیم شاہ آکے وکٹ لیتے تھے اب تو ہم آؤٹ ہی نہیں کر پا رہے اب تو آپ دیکھ لیں نہ شاہین سے آؤٹ ہو رہے ہیں نہ ہاریس سے ہو رہے ہیں کچھ اگر وکٹ ون آف لی تھی حسن علی نے لی تھی با وہ رنز اتنے زیادہ دے رہے ہیں کہ اس وکٹ لینے کا بھی فائدہ نہیں پاکستان تو یہ تو اب ہم اور ٹریک پر چلے گئے میں تو اپنی جب سے میں اپنے ہوشتمہ لیا ایک ریکٹ فالو کر رہا ہوں آج تک پاکستان کی اتنی ویک بولنگ لائنپ نہیں دیکھی جو میں اس اسیا کپ کے بعد دیکھنا شروع اور اس ورڈ کپ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے دیکھے نا سلنکا جائسے ٹیم سے 343 کروا لیا ہے بھارت سے آپ نے تیس عمروں میں 200 کروا لیا تو آپ کے تو کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی سٹیٹیجی ہے نہ بال کے اندر سیم ہے نہ سرنگ ہے نہ گوڈ لینک کے اوپر مطلب پلیئر سے جو اوپر والی منجمنٹ ہے کیا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ منجمنٹ آپ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کو select کرتی ہے منجمنٹ اسیئنز لیتی ہے یہ تو اگر منجمنٹ تو ایشہ خود بھی نہیں ٹک رہے وہ ایک سال میں تین تین تو چیئرمنٹ چیز ہو رہا ہے یہ بڑا کچھ لے کے جاتا ہے اگر آپ جیت جائیں تو یہ آپ کو اتنا کچھ دیتا ہے کہ آپ فیچر میں ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں دیکھا کہ آپ کو چیئرمنٹ پی سی بھی بنے رویز راجہ وہ کیونکہ 92 کی لیجنڈ سے رہا ہمارے زیراعظم ہیں وہ بھی اسی 92 کی وجہ تو ہم اتنی عزت دیتے ہیں اگر آپ کا اپنے وکٹری ملتی تو ہم نے 96,99 اور اس کے بعد دوزہ تین اور دوزہ سات کے مجھے اچھی طرح یاد ہے دوزہ یارہ یہ پلیئروں کو اس طرح مار پڑی ان کو انڈے مارے گئے ان کو ٹوماتر مارے گئے چھپ کے آتے رہے تو یہ تو نیشن اس طرح دونوں طرف آپ کو لے کے چلتی ہے کیونکہ ایک سپورٹ ہے اسی کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ ہے تمام اسی کو فالو کرتے ہیں اب دیکھیں آپ آپ کی اگر خدا نہ خاصتہ ہم تو خیر ابھی بھی بڑے دعاگوں ہیں کہ ٹیم اچھا کریں چلیں جو غلطیاں ہیں اسے سیکھیں ٹیم سلیکشن اچھی کریں بٹ اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا سب سے پہلے یہ آپ کا بورڈ جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کے کوچس جائیں گے آپ کے کپتان جائے گا پھر آپ کو لگے گا 6-7 لڑکے نئے آگئے ہیں یہ ہوگا کچھ عرصہ وہ چلے گا پھر کسی طرح یہ لڑکے پھر واپس آ جائیں گے 6-7 جب لوگ بھول جائیں گے ہماری چھوٹ میں امریکہ مسئلہ ہے پھر یہ لڑکے کسی نہ کسی طرح سے پھر واپس آ جائیں گے پھر یہ دوستیاں جو بھی نبھائی گئیں پھر شاید کوئی ایسا کلچر بن جائے گا دوستیاں نبھائی گئیں اور فین اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس میں ہم بعد میں بات کریں گے ابھی ٹائم ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا سٹے وی دس ویلکم بیک جناب تو جیسے کہ ہم پاکستان اور اندیا کی کل کے میچ کے حوالے سے یہ بھی بات کریں آج کے میچ کے حوالے سے بھی کچھ بات اور کریں گے لیکن پہلے تھوڑا سا ہم کل کے میچ کا مزید ذکر کرنا چاہ رہے تھے اچھا عرفان ہم نے اپنے پریئرز کی کارکردگی کی تو بات کی ہے لیکن ایک ماحول بھی ہوتا ہے ہم اس چیز کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں تو حمد دیتا ہے یا آپ کی حمد بلکل ہی ڈاؤن کر دیتا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک تو سٹیڈیم بہت بڑا تھا شائقین بہت زیادہ تھے پھر وہ جو نعرے لگ رہے تھے جو بیک لیش ہو رہا تھا جو پلئرز جب رزوان بھی جب آؤٹ ہو کے گئے ہیں تو ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ کس طرح وہاں کے جو ان کے شائقین وہ رزوان کو باتیں لگا رہے تھے نعرے لگا رہے تھے یہ چیزیں بھی آپ کا مورال ڈاؤن کرنے میں بہت زیادہ ان کا کردار ہوتا ہے دیکھیں میں اس کو بہت زیادہ نہیں کروں گا سیکنڈ اس بات کو یہ ایسا ہوتا ہے اس سے تو آپ کو جذباتی ہونا چاہیے اُلٹا سپینٹ لینی چاہیے کہ یہاں لوگ ہم پہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کا اپینین ہو سکتا آپ کا اپینین میرا تو نہیں ہو سکتا میرا تو اپنا اپینین رہے ہیں تو وہ سمہاؤ اسی کا یہ آپ نے مائنڈ سیٹ آپ کا بتاتا نا جب آپ کسی کنٹری میں کوئی سیریس فیلیا کھیل رہے ہیں کوئی انگلنڈ کھیل رہے ہیں اور اُدھر آپ جا کے جیتے ہیں اپنا مارک چھوڑتے ہیں اور ورلڈ کپ بڑا ایک پلیٹ فارم ہے بڑا ایونٹ ہے دنیا کا اب گیارہ کی گیارہ ٹیم میں یہی آپ اُلٹ کر لیں وہ دس ٹیم میں نو ٹیم میں باقی بھی کہنا شروع کر دیں پاکستان کے علاوہ لیکن یہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا نا یہ صرف پاکستان اور انگیا کی جنرلری ہے ہمیں لگتا ہے وہ ہی بات کر رہے ہیں یہ ہمیں لگتا ہے ایک تو یہ کہ وہ جسٹیفیکیشن ہارے ہیں تو وہ کہے ہماری ہوم گراؤنڈ نہیں تھی دوسری طرف یہ کہ ہماری طرح بڑی رائیوری انگلینڈ کی اسٹریلیا کی ہے تو اسٹریلیا نے ابھی آکے ان کو مارا ہے انگلینڈ میں ٹیس چیمپینشپ کا فائنل انہوں نے انگلینڈ میں جیتا آکے تو ان کو تو وہ اسی طرح نفرت کرتے ہیں ان کے ہیٹرڈ پایا جاتا ہے انگلینڈ کے گوروں کا اسٹریلیا کے خلاف تو وہ ادھر آکے جیتے ہیں وہ نائنٹی نائن کا ورلڈ کپ ادھر ان کی سرزمین پر جیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم اسٹریلیان میں جب نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جیتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ کراؤڈ ہمارے گیس تھا سارے گورے تھے صرف دس یا پندرہ پرسنٹ پاکستانی تھے تو آپ جیتے آپ نے جب کچھ بننا ہے اور پاس میں میں نے جیسے ایکزیمپل دی محالی کا ٹیسٹ سے آپ کو شاید یاد نہ ہو نائنٹی نائن میں پاکستان جیتا تھا انڈیا میں جا کے اور وسیر مکرم کیپٹن تھے تو پورا سٹیڈیم پہلے پاکستان کو ہوتنگ کر رہا تھا اور ہم نے میرا خیال ہارڈی بارہ رانس سے وہ ٹیسٹ میں جیتا تھا جب ہم جیت گئے پورے سٹیڈیم نے کھڑے ہو کے پاکستان کی لئے اس طرح آپ رسپونس دیتے ہیں جب میں نے کہا آپ شپرسٹار یا لیجنڈ بننا ہوتا ہے تو کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کا مائنڈ ادھر سے تکڑا ہونا پڑے گا آپ جس طرح وہ کلنویز بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہتے ہیں یہ آؤٹ پہلے ہی تھے اندر تو صرف اور منٹی پورے کرنے آئے ہیں منٹی پہلے ہی ان کی باڈی لنگوی نہیں تھی یہی بات ہے یہ لوگ منٹلی اتنے زیادہ ڈاؤن ہے ان کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے نا پھر نہیں کھیلا چاہیے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں یہ جسٹیفیکشن نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کی اوپر آکے انٹرنیشنل لیول پہ جو بچہ آتا ہے اور میں تھوڑی کرکٹ کھیلا بھی ہوں میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ یہ جب آپ جو پریشر ہوتا نا ایون ہم اپنی چیز سے چلیں آسان ہو جائے گا سمجھانے کے لئے آستے کہ ادھر آج کوئی بچہ بچہ اگر سکرین کو پہلی دفعہ فیس کر رہا ہے تو اس کے لئے بہت مشکل ہوگا جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے یہ کم از کم ایک لاکھ بندے نے سننی ہے تو اس کی پہلی ٹانگیں کامنا شروع ہو جائیں گی یہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا اگر کوئی غلطی ہوگی جب اس کو لاکھ بندے کا پتہ چلتا ہے وہ ہے ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے یہ میچ کتنا ضروری ہے آپ یہ سوچیں ان کے لئے بھی سیم جا رہا ہے کہ اگر ہم ہار گئے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے عوام ہی ہمیں ماریں گے ان کی عوام ٹیڈیم جلا دیتی ہے وہ پتھر مارتی ہے نائنٹی نائن میں ہم نے نائنٹی سکس کے سیمی فائنل میں دیکھا سے لنکا تھی یہ لوگ ہارے پورا سیمی فائنل رکنا پڑا انہوں نے آگ لگا دی اسٹیڈیم کو ہم نے کلکتہ کے اندر ٹیسٹ میچ جیتا انہوں نے جب چھے آٹ کیے ہم نے میچ جیتنے والے تھے انہوں نے پورا سٹیڈیم جلا دیا تو کیا کیا سارے سٹیڈیم کو خالی کروا کے پاکستان نے میچ پھر جیتا بقایا بیچ ان کو ختم نکلوا کے کھیلا گیا ان کے تو لوگوں پر برداشت ہی نہیں ہے ہمارے لوگ تو پھر اور طرح کے لوگ ہیں یہ کریچ شو کرتے ہیں یہ لیٹ اٹ گو کرتے ہیں آج بھی ہم دو دن غصہ نکالیں گے پھر بھول جائیں گے ان کے لوگ تو کرتے ہی نہیں ہے ان کے فلیئر کتنے سٹرانگ تھے وہ آئے ان کو باڈی لینگویج بتا رہی ہے شروع میں آکے ہی بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں وہ اگریشن شو کر رہے ہیں والر شروع میں تو ہم ڈومینٹس ہیں بلکل ہم تھے پچیس چھبیس عور تک تو پاکستان ڈومینٹس کر رہا تھا بٹ جو ڈومینٹس ہوتے ہوئے بھی اپنے چھکے مارنے تھے کوئی بڑی شوٹ مارنی تھی کوئی گریشن دکھانا تھا آپ وہی گراؤنڈڈ شوٹیں مار کے چیس کرکٹ کی طرح ان کو میسی دے رہے تھے اور ان کو اپنے اپرچونٹی پروائیڈ کی بھارت کو کہ ہم آپ پہ اٹیک نہیں کرنے والے ہم کنزرویٹیو اپروچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اب واپس آجے ان کو ہم نے پورا پچیس عور واپس آنے کی اپرچونٹی دی ان کو سوچنے کا ٹائم دیا ان کو اپنی سٹیٹیجی کو ری گیڈر کرنے کا ٹائم دیا ان کو رویس شرما کو ٹائم ملا کہ میں نے کہتے ہیں کس بولر کے ساتھ آنا ہے بولر کو بھی سمجھ آئی کہ اس سے تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہم ڈیفرنٹ کیا کریں جب آپ اٹیک کرتے ہو تو وہ اپنا پلان بی پلان سی سب بھول جاتے ہیں بولر سٹٹر ہو جاتا ہے کیوں انہوں نے ہمارے بولر کو پہلی پہلی ان کو پہلے ہور میں کیوں تین چوکے لگائے انہوں نے اسی وجہ سے لگائے کہ ان کو پہلے ہی مائنٹ سے آؤٹ کر دیں اور ان کو میڈلی اور یہ میں آپ کو سرٹنلی یقیناً بڑی شوٹی سے بتا سکتا ہوں جتنے ہم میڈلی ویک ہیں اتنے انڈین ویک ہیں طرف آپ نے اپنی سٹیٹیجی چینج کرنی تھی میں نے بار بار کہا تھا کہ کنونشنل کرکٹ کھیل کے آپ انڈیا کو نہیں ہرا سکتے آپ نے اگریشن لانا ہے آپ کو سٹیٹیجی چینج ہے ہمارے پاس ریفرنس پائنٹ موجود ہے ایشیا کپ کا جو ہم نے ورلڈ کپ کا جو ٹی ٹونٹی میچ جیتا تھا دس فکٹو سے اس کے علاوہ چیمپین ٹروفی ہمارے پاس ابھی ریسنٹ ہم نے پانچ سال پہلے جیتی ہے کیا کیا تھا فخر نے فخر نے ہاتے ساتھ اوپر سے اٹیک کیا اٹیک جیسے چلنا چوا یہی بھارتی ساری لائن اپ نائنٹی پرسن یہی کھیل رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے 339 کیا اور بھارت سے 185 رن سے ہم نے میچ جیتا تو پوائنٹ ایس کہ آپ کے پاس جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوگا کفتان آپ کا دلیر ہوگا آپ کے سینئر لڑکے جب دلیر ہوں گے کوچ آپ کو بتائے گا سب سے زیادہ جو ہے وہ کیپٹن پر ہے کیپٹن کو پوری ٹیم فالو کرتی ہے کیپٹن اگر وہ اپنی ساٹھ کے اندوں پر پچاس ستر پر پنتالیس اس طرح کی سوچ کے ساتھ کھیلے گا تو باقی کہے کہ بھائی کپٹن یہ کہہ رہا مجھے کیا ضرورت ہے مجھے کیا ضرورت ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس کے لاوہ بھی رینکنگ میں پہلے نمبر وان پہ ہے میں تو جب سے کرکٹ کور کر رہا ہوں اور جب سے وہ کپٹن بنیا یہی بات کرتے آرہے ہیں اس سے آپ کو ایورٹ نہیں جیتنے والے اس مائنڈ سٹ کے ساتھ آپ کو چینج کرنا ہوگا ورلڈ کپ کا فائنل آپ ہارے 137 کر کے آپ سوچ رہے ہیں انگلنٹ سے ہم جیت جائیں گے بھائی کیسے جیت سکتے ہیں تو میرے کل ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹانگیں ٹوڑ جائیں ان کا سر خراب ہو جائے تو آپ جیت جائے کرکٹ کھیل کے تو نہیں جیت سکتے کرکٹ کھیل کے جتنے کے لیے آپ کو اب جو کرکٹ آج چکی ہے یہ نائنٹیز کی کرکٹ نہیں ہے یہ ٹونٹیز کی بھی نہیں رہی ہے وہ بھی چینج ہوگی یہ پانچ سال سے جو کرکٹ آپ ایوالو ہوئی ہے یہ انٹائرلی اگری اس میں تو آپ دوسرے پیلوان کو ماریں گے اور اس کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے اگر آپ کھڑا ہونے کا موقع دے گا وہ آپ کو گرائے گا اب تو خیر اگر یہ چینج نہیں ہوگے تو آپ سٹیگل کریں گے تو کیا اوپننگ جو ہے وہ بڑی اگریسیو ہونی چاہیے جیوبیسلی جیسے فخر کو ہم کر رہے ہیں فخر کے علاوہ آپ کے پاس اوپشن ہی نہیں کوئی ایسا پلیئر جو تیز کھیلے جو میچ وینر ہو اگر اس کی شورٹ لگتی ہیں اگری اس سے پرفارم نہیں ہو رہا اس کی فارم بری ہے اس کے اور طریقہ کار ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے آپ اس کو خوڑا سا جو آپ کی ایزی میچے سے اس میں لے آف کرتے ایک تو آپ کا دوسرا پلیئر اس میں ریڈی ہو جاتا شاید اس کی فارم آ جاتی اس کو کونفیڈنس ملتا اور پھر جب بڑا میچ چاہتا تو فخر کو دوبارہ چانس دیا جانا چاہیے تھا اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے دو سال میں گیارہ لڑکوں کے علاوہ باروہ پلیئر کسی کو چانس ہی نہیں دیا ہر میچ بابر نے کھیلنا ہے اب تک کے لیے بس اتنا ہی ورڈ کپ کو بھرپور انچوائے کرنے کے لیے سنو نیوز کی ورڈ کپ سپیشل ٹرانسمیشن سے جڑے رہیں اور ہاں رات پیارہ بجے تجزیوں کہکوں اور کامیڈی سے بھرپور کرکٹ مستیاں دیکھنا مت پھوڑیے گا اللہ حافظ